اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت کا سفر اور میں ہوں نبی دکٹر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے چپٹر نمبر تھری ہے اور پریکٹس نمبر ہے ہمارے پاس ٹو ٹھیک ہے اس میں پریکٹس نمبر ٹو میں اس نے جو ہمیں کویسچن نمبر ون دیا ہے اس میں اس نے دیا ہے آج شاپ کیپر گینز مطلب ہے کہ گینز کا مطلب ہے کہ پروفٹ حاصل کرتا ہے وہ کتنا کرتا ہے سمارٹ فون سمارٹ فون فار ٹو ہنڈرڈ ایٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی ڈالر ہے مطلب ہے وان تھو ہنڈرڈ ایٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی ڈالر پہ وہ کیا کرتا ہے ایک سمارٹ فون کو سیل کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کتنا پروفٹ کمارا ہے یعنی کتنا گین اصل کر رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹھرٹی فائی پرسنٹ ٹھیک ہے فائنڈ دا کاؤس پرائس آف دا سمارٹ فون ہم نے کیا کرنی ہے اس سمارٹ فون کی کاؤس پرائس ہم نے فائنڈ کرنی ہے چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں سلوشن کی طرف چلتے ہیں سلوشن میں دیکھیں ہمارے پاس جو سیل پرائس ہے ٹھیک ہے سیل پرائس اس سمارٹ فون کی وہ ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈالر میں اور وہ ہے ہمارے پاس وان تھاؤزنڈ ٹھیک ہے 282.50 ہمارے پاس کیا ہے ڈالر ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو اس نے گین حاصل کیا ہے یعنی پروفٹ گین کا مطلب کیا ہے پروفٹ جو پروفٹ پرسنٹیج اس نے حاصل کیا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے پروفٹ پرسنٹیج which is equal to ہمارے پاس 35% ٹھیک ہے اس کو آپ گین کے بھی equal لکھ سکتے ہیں مطلب ہے کہ ایسے یہاں پہ اس نے جو گین کیا ہے وہ ہمارے پاس اتنا ہے ٹھیک ہو گیا اب آگے دیکھیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی آپ نے cause price ہے جو cause price ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ جانتے ہیں جو اس کا فارول ہوتا ہے ہمارے پاس cause price کا اگر ہمارے پاس وہ ہمیں profit پرسنٹیج دے دیں اور selling price دے دیں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے sale price ٹھیک ہے multiply by کیا ہوتا ہے hundred ٹھیک ہے اور divided by ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے hundred ٹھیک ہے پلس آپ نے کیا کر دینا ہے profit پرسنٹیج اس میں ہم نے کیا کر دینا ہے profit پرسنٹیج ہم نے اس میں کیا کر دینا ہے add کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اگر دیکھیں مارے پاس sale price اس نے ہمیں اتنی دے دی ہے gain یعنی profit پرسنٹیج اس نے اتنا دے دی ہے cause price ہم نے find کرنی ہے جو cause price ہوتی وہ مارے پاس کس کے گلد sale price multiple by hundred divided by hundred plus profit پرسنٹیج ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے cause price ٹھیک ہے جو چیز ہم نے find کرنی ہے وہ لکھ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو sale price ہے اوپر دیکھیں sale price لکھی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے one thousand two hundred eighty two ڈالر eighty two point five zero ڈالر ہے multiply by hundred فارمولے والا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد divided by ہمارے پاس جو value آ رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے hundred ہے اور پلس ہمارے پاس profit profit یہاں پہ کتنا آ رہا ہے 35% آ رہا ہے اب یہاں پہ profit percentage میں آنا چاہیے ہے لیکن یہاں بھی percentage ہے یہاں بھی percentage ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے without percentage یہ ہمارے پاس 35 ہے تو یہ ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہمارے پاس جو ہمارے پاس twelve eighty two ٹھیک ہے point five zero ٹھیک ہے multiple ہمارے پاس کیا ہے hundred ہے ٹھیک ہے اب اس کا اگر ہم point ختم کریں گے تو ہمارے پاس denominator میں کیا آ جائے گا hundred آ جائے گا over میں again جائیں گے تو whole farm جو ہمارے پاس hundred پلس کیا آ جائے گا 35 تو یہ ہمارے پاس 135 آ جائے گا یہ والا point ختم کیا تو ہمارے پاس hundred آ گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس hundred ہنڈرڈ اس ہنڈرڈ سے کیا آ جائے گا cut ہو جائے گا تو باقی جو ہمارے پاس value آ جائے گی وہ ہمارے پاس twelve thirty two five zero divided by ہمارے پاس 135 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے cost price آ رہی ہے اب جو ہمارے پاس cost price ہوگی cost price which is equal to ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس value آ رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے 128 two five zero divided آ جائے گا 135 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ مارے پاس 950 ڈالر آ جائے گی مطلب ہے جو اس کی کاؤس پرائس ہے وہ مارے پاس کیا آ جائے گی وہ مارے پاس آ جائے گی 950 ڈالر اس کی مارے پاس کیا ہے کاؤس پرائس ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ مارے پاس practice number 2 کا مارے پاس question 1 ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس کے question number 2 کی طرف ٹھیک ہے ادھر آ جائیں book کی طرف یہاں پہ دیکھیں مارے پاس جو practice 2 ہے by selling a book for اگر ایک book sale کرتا ہے جو اس کی selling price ہے وہ کتنی ہے 16.50 ڈالر ہے visual lose loses 12% on the cost price اس کو جو loss percentage ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہیں 12% ہے on the cost price find the cost price of the book ہم نے کیا کرنا ہے اس book کی ہم نے cost price find کرنی ہے چلیں solution کی طرف چلتے ہیں تو solution میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس نے جو selling price دی ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے selling price which is equal to ہمارے پاس 16.50 ڈالر ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس میں اس کو جو loss ہوا ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہیں loss percentage which is equal to ہمارے پاس ہے 12% ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس میں جو چیز find کرنی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے cost price ٹھیک ہے cost price ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ جب یا تو ہمارے پاس loss percentage ہے یا ہمارے پاس profit percentage آئے اور sale price آ جائے تو اس کا جو ہمارے پاس فارمول ہوتا ہے اگر profit کہے تو یہاں پہ دیکھیں پیچھے ہم نے profit میں لکھا ہے hundred plus profit اگر ہمارے پاس loss آتا ہے تو پھر اس کو کیسے لکھنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے sale price ٹھیک ہے multiple bitہ آپ نے کیا کر دینا ہے hundred divided by ہمارے پاس loss ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے loss percentage کتنا ہو رہا ہے 12% آ رہا ہے وہ لکھ لینا ہے اب اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے تو sale price ہمارے پاس کتنی ہے 16.50 multiply by hundred ٹھیک ہے divided by ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا کرنا ہے جو loss ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے 12% ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے 12 لکھنا ہے without percentage کا sign لکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو loss ہونا چاہیے وہ percentage میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اب 16.50 اب اس point کو ختم کریں گے تو over میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہنڈرڈ آ جائے گا multiple by hundred ٹھیک ہے divided by ہمارے پاس ہنڈرڈ میں سے 12 نکالیں گے تو ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ 88 آ جائے گا اب یہ والا ہنڈرڈ اس ہنڈرڈ سے کٹ جائے گا تو باقی ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے 16 کو 16.50 کو ٹھیک ہے divide کرنا ہے کس پہ ہم نے 88 پہ جب ہم اس کو divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا answer ہمارے پاس 18.75 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی یہ ہمارے پاس آ جائے گی cost price آ جائے گی ٹھیک ہے مطلب ہے کہ 16.50 16.50 ڈالر تھے اس کو ہم نے 88 پہ divide کیا تو ہمارے پاس 18. ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے 18.75 ڈالر تو یہ ہمارے پاس جو practice number 2 کا جو part 2 ہے وہ بھی complete ہو گیا ٹھیک ہے اس میں simple آپ نے کیا کرنا ہے just آپ نے cost price جب ہمارے پاس percentage ہوگی یعنی profit ہوگا تو پھر ہم نے profit اس میں جو ہوتا ہے وہ کیا کر دینا ہوتا ہے add کر دینا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں اوپر ہمارے پاس profit تھا profit percentage تھا تو ہم نے profit نیچے add کر دیا ادھر ہمارے پاس loss ہے تو loss میں ہم نے 100 کو کیا کر دینا minus کر دینا ہوتا ہے باقی فارمولہ ہمارے پاس وہ ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو practice number 2 ہے وہ بھی ہمارے پاس complete ہوگی اس کے ساتھ آپ میرے چینل کو like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے اور گنٹی کے آئیکون کو ضرور پریس کیجئے اور اس کے ساتھ comment section میں جا کر ضرور comment کیجئے اگر کوئی mistake ہو اور کوئی بھی کسی قسم کا issue ہو تو ضرور میرے ساتھ discuss کیجئے اور اس میں اگر اس question میں کوئی mistake ہوگی ہو تو اس کے لئے مجھے ماب کار دیجئے گا اس کے ساتھ اجاز دیجئے گا اللہ حافظ